جو آج کل کہی ہے جو نئے نئے لوڈے لپٹے پیدا ہوئے ہیں انہیں مطلب معلوم نہیں ہے اور خالستان خالصہ راج کا شب دیوز کرتے ہیں تو یہ کام کسی سکھ کا نہیں ہے یہ کام صرف کوئی کرستا ہے جانور وہ بھی جانور وہ جانور جس کا دباغ نہیں جیسے کھوتے اس لئے ان کو بھی بولتا ہوں کھوتے اور یہ مانگ رہے ہیں کھوتستان کیونکہ یہ لوگ چنگاری یہاں فینک رہے ہیں آگ لگ رہی ہیں دوستان میں آپ تو یہاں سیف بیٹھے ہو آپ پہ کوئی حوات نہیں لگا سکتا لیکن کل کو پھر سے کچھ دنگے ہو گئے تو ایک عام ہندو سکھ پھر سے مرے گا میری بیٹی بیوی کی فوٹو ڈالی گئی اور لائن سوشل میڈیا پہ ریپ تھرڈ کے ساتھ گھر کے اڈریس کے ساتھ کہا گیا کہ جا کے ریپ کرو ان کا یوکین میں رہتے ہوئے لینڈری میں رہتے ہوئے پولیس کے سامنے ہم پیٹائک ہوئے اور اس دوران ہم کو گھر چھوڑنا پڑا کیونکہ پولیس کے ساتھ بھی وہ لوگ کہتے تھے خالستانی خالستانی کی پولیس ہم سے ملی ہوئی ہے آپ کی ہیلپ نہیں کرے گی اور نہ آج تک پولیس نے ہیلپ کی ہے بھاری تو جتنے بھی سکھ لوگ اس بات کو سن رہے ہیں آپ لوگ بڑی آسانی سے اپنا پلہ جھاڑ جاتے ہیں کہ پولیٹک میٹر ہے ہم کیا کریں تو وہ پولیٹک میٹر کہیں باہر میں ہو رہے ہیں گردواروں میں ہو رہے ہیں تو گردوارے تو آپ کی ہیں آپ نہیں کروگے تو کون کرے گا میرے خیال سے یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے بیچ تیس چالی سال پہلے ہندوستان چھوڑ کے بھاگے اور انہیں اسیلم لیا بار بلکوں میں یہاں پہ ریپس کر کے بھاگے کوئی لوگ خون کر کے بھاگے کوئی لوگ ڈاکے ڈال کے بھاگے اور انہیں اسیلم لیا بار بلکوں میں ٹیوریزم چل رہا تھا ہندوستان کے اندر پنجاب کے اندر وہ اس ٹائم کتنے ہندو مارے گئے یہ نہیں بتاتے پجاب کے بار کس سکھ رہ سالم لیا ہے وہ دیشوں میں کہ ہمارے پہ کلیجس پر شکوشن ہو رہی ہے بارے پہ ایک بھی نہیں ہے جس گردوارے کے بار آپ نے بٹرا والے کی فوٹو لگائی ہے اندر عدیب شدو کی فوٹو لگائی ہے وہ گردوارہ تو رائے نہیں نا کیسے جاؤں گردوارے میں آپ نے پانچ سو لوگ کھڑے مارنے کے لیے میرے باپ نے کہا دیا کہ مرتے ہیں مر جائیں میرے پچیٹ کے بال نہیں کھلو وہ سکھ فیبری سے آتا ہوں ہندو بھی سکھ بھی ایک بات بہت دھیان سے سنو کہ جو سکھ باہر بیٹا ہے وہ دوشوں میں سارے کے سارے خوتے ستالی نہیں ہیں بے اور خوشی اگر مر جاتے ہیں لڑائی کرنے میں میرا اور کوئی نہیں ہوا پہ انگلینڈ میں تو میرے پچوں کو سببال لینا بس ایک ہی دخواست ہے آپ لوگ میرے پچوں کو سببال لینا میری انڈیا سے درخواست ہے نمستے ہرمن جی نمستے خوشی میم کیسے ہیں آپ مرشکار ہندوستان میں ہیں کیوں پوچھتے ہیں سوال ہندوستان میں ہیں تو اب بہت خوش ہے سر جو جن لوگوں کو نہیں پتا ہے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے تو آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن اگر دیں تو اچھا رہے گا میرا نام ہے ہرمن سنگھ کپور اور میں UK کا سٹیزن ہوں چھبیس سال سے وہاں رہ رہا ہوں اور میری شادی بھی ہوئی ہوئی ہے میرے بچے بھی ہوئی پیدا ہوئے ہیں دیپار سب کچھ وہاں پہ ہے ہمارا چھبیس سال سے لیکن پچھلے پچیس سال بہت ہڈند پورک بھی تھے خوشیوں سے بھی تھے آخری نو میں نو میں زندگی میری اتھل پتھل ہو گئی پہلے ایک فیملی بینڈ تھا آج لگتا ہے کہ یودہ بن گیا ہوں اپنے ملک کے لیے اپنے سکھ قوم کے لیے کچھ خوتستانیوں کے خلاف جن کو آپ خالستانی بولتے ہیں تو یہ خوتستانی کیا ہے یہ خالستانی تو سنایا ہے خوتستانی کیا ہے خالستانی تو پہلے کوئی شبد نہیں ہے انہوں نے خالصہ شبد ڈالا اس قدر خالصہ شبد کا مطلب ہے پیور خالصہ بننے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے میں سکھوں مگر بھی آج تک خالصہ نہیں بننا کیونکہ میں نے کوئی نیدی قربانی سکھ ہونے میں اور خالصہ ہونے میں بہت فرق ہے خالصہ بننے کے لیے آپ کو بہت قربانی دینی پڑتے ہیں بڑا کچھ نچھاور کرنا پڑتا ہے جیسے میرے گروہوں نے کی ان کے بچوں نے کی اور اس ٹائم کی شہید ہونے کی جو آج کل کہی ہے جو نئے نئے لوڈے لپٹے پیدا ہوئے ہیں انہیں مطلب معلوم نہیں ہے اور خالصہ خالصہ راج کا شب دیوز کرتے ہیں جو سکھ بھی نہیں ہیں وہ خالصہ راج مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے خلاف آواز اٹھائے ان کی بہن بیٹیوں کو ننگا کرتے ہیں لوگوں کے گھر پہ حملے کرتے ہیں کوئی گروہ کا سکھ کسی باسوم پہ حملہ نہیں کرے گا کوئی گروہ کا سکھ کسی کی عزت لٹے کی دھمکی نہیں دے گا کوئی گروہ کا سکھ کسی کی بیٹے کی فوٹو سوشل بیڈیا پہ لگا کے چاٹے گا نہیں تو یہ کام کسی سکھ کا نہیں ہے یہ کام صرف کوئی کرتا ہے جانور وہ بھی جانور وہ جانور جس کا دباغ نہیں جیسے کھوتے اس لئے ان کو بھی بولتا ہوں کھوتے اور یہ مانگ رہے ہیں کھوتستان اور ان کو میں نے ادائیت دی ہے خالصا شب آپ کو استبال کرنے میں نہیں دوں گا چاہے اس کے لئے میں بر بھی جاؤں آپ میرے گروہ کا خالصا شب اپنے دو پیسے کے پرپس کے لئے خراب نہیں کر سکتے اس لئے کھوتستانی بولتا ہوں آپ نے کہا جیسے نو مہینے میں کافی کچھ بدلا ہوا تو یہ ٹرگر کہاں سے ہوا آپ کے پیچھے یہ کھوتستانی ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یوکے میں آپ رہتے ہیں آپ کے بزنس پہ حملہ ہو رہے ہیں آپ کے گھر پہ حملہ ہو رہے ہیں بار بار حملہ ہو رہے ہیں پولس کچھ نہیں کر پا رہی ہے ایڈمنسٹریشن کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ یہ بتاہیے کہ یہ ٹرگر کہاں سے چالو ہوا نو مہینے پہلے کیا ہوا تھا ایسا میں اچھے خاصی جدگی جی رہا تھا بیٹھ کے دارو پی رہا تھا میری بیٹی نے سوال کر دیا ایک پاپا میں کچھ دروں سے دیکھ رہی ہوں کہ کچھ سکھ آن لائن پہ گالی گلوچ پوت کر رہے ہیں خالستان کا نام لے کے کسی بلک کے جھنڈے جلا رہے ہیں اس کو معلوم نہیں تھا کہ انڈیا کے جھنڈے ہیں حملے کر رہے ہیں عورتوں کی بیستی کر رہے ہیں میں نے ایسے سے کبھی دیکھے نہیں ہے لائف میں یہ کون ہے یہ لوگ اور یہ خالستان کیا ہے تو جو میرا بچہ وہاں پہ پیدا ہوا جس کو معلوم نہیں کہ یہ خالستان شبت کیا تھا کیا تھی تو میرے سوچا چلو اس پہ ایک بناتے ریل اس کو پوش کرتے ہیں کہ ہم جواب دیں اور بچوں کو آپ کے جیسے جن کو معلوم نہیں ہے اور نہ بھٹکے تو ہم نے ڈال دیا ویڈیو ایک بنا کے میری وائف نے بنا کیا کہ ہر بان don't put this ویڈیو اس کو بھی پنجاب کیا ہے اس کو بھی پتہ نہیں خالستان کیا ہے بھی پنجاب پہ بڑی ہوئی ہے اس کو نہیں معلوم خالستان کیا ہے جب بتایا تو یہ کام گئی اور بجے بنا کیا کہ اس بارے بات بات کرو پھر بھی میں نکاز ضروری ہے نئی جنریشن خطب ہو رہی ہے ہو جائے گی سکھ اکوم خطب ہو جائے گی اگر نہیں بولا ایک بیسہ جائے پاس اور کچھ نہیں ہے میں نے یہی بولا آل لائن پہ جا کے کہ جو جو خالستانی دوشوں میں بیٹھ کے خالستان کی خالصہ راج کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ واپس ہندوستان جائیں اگر وہ سوچتے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے وہاں جا کے بیٹھ کے مانگے کیونکہ یہ لوگ چنگھاری یہاں فینک رہے ہیں آگ لگ رہی ہے ہندوستان میں آپ تو یہاں سیف بیٹھے ہو آپ کوئی حوات نہیں لگا سکتا لیکن کل کو پھر سے کچھ دنگے ہو گئے تو ایک عام ہندو سکھ پھر سے مرے گا مرنا ہے تو آپ مرو ہم جیسے انوسنٹ سکھ ہندو دوبارہ نہیں مرے گے تمہاری لڑائی تم لڑو بس یہ ویڈیو ہو گیا وائرل دو دن میں تین ملین ویوز اس کے بعد میری زندگی بدل گئی اچھے کلی نہیں برے کے لیے میرے بچوں کا نام ہے پری اور ونش بچوں کو پری کو پالا ہوئے جیسے کہ پریہ پلتی ہے ونش میرے پیٹے کا نام ہے راج ونش وہ راجاؤں کی طرح رہا ہے آج تک لیکن جو زندگی دنیا دیکھی تھی انہیں پچھلے جب سے پیدا ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کے بعد ان کی دنیا ہی چیج ہو گئی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بھی دنیا ہوتی ہے ہمارے پر اٹیکس ہوئے میری بیٹی بیوی کی فوٹو ڈالی گئی آلنائن سوشل میڈیا پر ریپ تھڑ کے ساتھ گھر کے اڈریس کے ساتھ کہا گیا کہ جا کے ریپ کرو ان کا ہم سمال لیں گے ہم لے کرو میرے بچے کے سکول کے اڈریس کالج کے اڈریس ڈالے گئی آلنائن میرے گاڑیوں کے نمبر پلیٹس ڈالے گئی آلنائن جہاں ملے ہیں مار دوست کو ہمہ ہر طرح سے ہمارے پر ڈالا گیا پریشر ان خوتستانیوں کے طرف سے کہ کچھ طرح سے ابھی چپ کر جاؤں لیکن جب بات تھی میری بیٹی کی میری بیوی کی جس کی آپ تصویریں ٹانگ رہے ہو ایس ای فیملی بین جو پوڑا بہت مشکل تھا اور اسی نے مجھے حمد دی کہ میں ان کے خلاف بولتا رہا ان کے پردے بھاش کرتا رہا ویڈیو ڈال ڈال کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے بچا جائے ان سے ناغوارہ نہیں ہوا تو انہیں میرے پر اٹیک کرنا شروع کر دی ایک کے بعد ایک کے بعد اب تک میرے پر چار پانچ اٹیک ہو چکے ہیں جان لیوا میرے ریسٹورٹس پہ میرے گھر پہ میری گاڑیوں پہ پچھلے ہفتے they shot at my car just to show کہ next bullet will be used on your head کہ میں چپ کر جاؤں لیکن ہم کو میری گروہ نے بتایا کہ اگر لڑائی اڈال کے خلاف ہے اگر لڑائی کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے آپ کو چپنی ہونا at any cost بچوں نے بھی ساتھ دیا پورا ہم کو حملے اتنی ہوئے کہ ہم لوگوں کو اپنا گھر بھی چھوڑ کے بھاگنا پڑا کچھ روز کے لیے دس بارہ دن کے لیے یوکین میں رہتے ہوئے لینڈری میں رہتے ہوئے پولیس کے سامنے ہم پیٹائک ہوئے اور اس دوران ہم کو گھر چھوڑنا پڑا کیونکہ پولیس کے ساتھ بھی وہ لوگ کہتے تھے خالستانی خالستانی کی پولیس ہم سے ملی ہوئی ہے آپ کی ہیلپ نہیں کری کرے گی اور نہ آج تک پولیس نے ہیلپ کی ہم کو گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا گھر چھوڑ کے بھاگے میں نے بچوں سے بھالا بیٹا آج یہ نمبر تاری ہے کہ جو زندگی آپ جیو آج تک اور آج آپ کو گھر میں نے چپل کے گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہے میں دیکھ نہیں سکتا کہ دریجل سے آپ لوگوں کا فیوچر خراب ہو میں نے تو دنیا دیکھ لی ہے آپ نے تو شروع بھی نہیں کی تو میں معافی بھانگ رہا ہوں میرے بچے بولتے ہیں پاپا اگر آپ نے سوری بھانگی ہم آپ نے آپ کو کبھی بافری کر پائیں گے سوری نہیں مانگنی ہم نے واپس جا کے لڑنا ہے مر بھی جائیں چاہے آپ چلے جاؤ چاہے میج بڑھ جاؤ سترہ سال اٹھ سال کے بچے بول رہے ہیں معافی نہیں مانگنی کیونکہ یہ کوئی معلوم ہے کہ یہ جو پگڑی کی عزت کیا ہے میرے گروہ نے جو قربانی دی ہے وہ کیا ہے میں ایک گرنے لگا تھا اور کے پیروں پہ معافی مانگنے کے لیے یہ تا ٹوڑ گیا تھا یہ میری بیوی خوشی اس نے حمد دی جس نے پہلے بنا کیا تھا بات بولو بولتی ہے نہیں ہر من ان کو نہیں چھوڑنا کیونکہ انہوں نے ہمارے گھر پہ حملہ کیا ہے آج ہمارے گھر پہ حملہ کیا ہے کھلے عام کل کسی ہور کی بیٹی پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے کل کسی ہور پہ ظلم کریں گے بدنام کون ہوگا جو سکھ کسی پہ پگڑی ہے وہ بنام ہوگا کہ سکھ نے اٹیک کیا ہے سکھ نے ریپ تھریٹ دی ہے سکھ نے بلاتکار کیا ہے ہم کو یہ نہیں ہونے دینا ہم کو لڑائی کر کے چاہے مر بھی جائے ان کا پردہ فاش کرنا ہے ایٹ اینی کاؤسٹ تو وہ لڑائی میری وائف کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ ان کے خلاف ذاری ہے مم آپ کا یہ پہلے آپ جیسے بتا رہے ہیں سر کی پہلے آپ کا کوئی آپ تو روک رہے تھے ان کو کی نہیں آپ کو کرنا چاہیے اور کوئی بھی ایک understanding ہے کوئی بھی سمجھے گا کہ آپ آرام سے جندگی چل رہی ہے بچے ہیں اور آپ کو پتا بھی ہے کہ کس طریقے کا ماحول ہے آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا ہے بچپن سے اور باہر تو ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی سوچے گا کہ کیوں جھگڑے میں پڑنا ہے لیکن جب یہ ہو گیا اس کے بعد threats ملنے شروع ہوئے تو آپ کا کیا mindset تھا کہ ہم کو fight کیوں کرنا ہے دیکھو پنجاب میں میں جتنے سال رہی ہوں وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں تب ہی تو مجھے پتہ ہی کہ خریصہ نے ہے کیا وہاں کچھ تھا ہی نہیں ایسا میں نے کبھی کوئی فیل ہی نہیں کیا آرام سے روز دکھوارے سے گردوارے جاتے تھے پٹیالہ صدی میں روز آتے تھے دو ٹائم جاتے تھے ماں باپ بھی صبح امدید ورش سوٹ کے جاتے تھے سارے فیمریز جانسی جاتے تھے کبھی کچھ مومنٹ کوئی ایسی فیلنگ کوئی ایسی باتیں کچھ ایسا کبھی کچھ سنا ہی نہیں تھا ہارمن کو پہلی بار میں نے رکھا تھا میری خلطی تھی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ یہاں پولیٹک میٹر پر میں نے دھیری دھیری ریلائز کیا کہ یہاں 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 ہمارے گردواروں کا بھی میٹر ہے ہماری سکھی زم کا بھی میٹر ہے تو جتنے بھی سکھ لوگ اس بات سن رہے ہیں آپ لوگ بڑی آسانی سے اپنا پلہ جھاڑ جاتے کہ پولیٹک میٹر ہے ہم کیا کرے تو وہ پولیٹک میٹر کئی باہار میں ہو رہے گردواروں میں ہو رہے تو گردوارے تو آپ کے ہیں آپ نہیں کروگے تو کون کرے گا یہ سوال اب اٹھنے لگ گیا ہے کہ جس طریقے سب مانت کیا جاتا ہے اور یہ سب پیروں کے نیچے رون دتے ہیں اب جو انہوں نے ایک اور پاپ کیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جھنڈا ہے انہوں نے خالستان کا بنائے اس اگر کوئی یہاں پہ بھارت میں جس کو نہیں پتا ہے نشان صاحب کا وہ سوچ رہا ہے کہ وہ خالستان کا جھنڈا ہے اور وہ اس کو جلائے تو کتنا بڑا ایک سکھوں کے اوپر میسج جائے گا تو اس کو بھی prevent کرنا ہے اور نشان صاحب کا بہت لوگ نہیں جانتے جو ہندویزم میں جو sacredness ہے اس symbol کا وہ بھی نہیں جانتے ہیں لوگ تو یہ جو ساری unsamjee جو ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے جب تک میں ایک راستہ دیکھ رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے سکھ ہیں وہ کھل کے سامنے آئیں اب ایسا rare ہے کہ آپ جیسے لوگ اتنے پرکھرتا سے بول رہے ہیں باہر آکے ان کے خلاف ایسا بہت rare ہے جو چیزے سننے اور اسی کی وجہ سے ایک impression بنتا جا رہا ہے کہ باہر ساری خالستانی ہو گئے ہیں ساری خالستانی ہو گئے ہیں تو یہ کیا سچائی ہے کتنی سچائی ہے اور یہ گردواروں کی politics کیا ہے وہاں پہ جو جتنے گردوارے میرے دیکھیں جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ایک دو گردوارے ہیں جن میں کھلے عام یہ خالستان کا پرچار کرتے ہیں جس کو میں خودستان بولتا ہوں وہاں پہ انہوں نے جن کو یہ سنت مانگتے ہیں جیسے بھنرا والا دیپ سدو نجر کھانڈا ایسے لوگوں کی جو سکھ کے خلاف کام کیا جن نے خالصہ کے خلاف کام کیا جن نے بھرتے خلاف کام کیا ان کی فوٹویں لگائی ہوئی ہیں گردوارے کے اندر انٹرنس پہ تو یہ وہ لوگ گردوارے ہیڈل کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے بیس تیس چالی سال پہلے ہندوستان چھوڑ کے بھاگے اور انہیں اسیلم لیا بار ملکوں میں یہاں پہ ریپس کر کے بھاگے کوئی لوگ خون کر کے بھاگے کوئی لوگ ڈاکے 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 بھاگے اور انہیں اسیلم لیا بار ملکوں میں کہ ہم پہ جان پہ خطرہ ہے دوستان پہ ریلیجیس پرسیکیوشن کا بہان بنا کے جب وہ کری بھاگ گردواروں کی اور اپنے موٹیف کو دکھانے کیلئے کہ ہم نے اسیلم لیا تھا اس بیس پہ اسی کو بڑا دے رہے ہیں نئی جنریشن کو اپنے بچوں کو یہی سکھا رہے ہیں کہ ہندوستان دشمن ہے سکھوں کا ہندوستان کے ہندو سکھوں کے دشمن ہیں برینوش کر رہے ہیں بینا بتائے اصلیت کہ جب ٹیوریزم چل رہا تھا ہندوستان کے اندر پنجاب کے اندر وہ اس ٹائم کتنے ہندو مارے گئے یہ نہیں بتاتے وہ ہی نہیں بولتے کہ کتنے سکھوں میں سکھ نہیں بولتے ہوں ٹیوریسٹ کو جنہوں نے بس سو سو تار کے چن چن کے شہد آخر کر کے ہندو مارے وہ نہیں بولتے کہ جب کسی رات کو کوئی ڈاکہ ڈال کے خون کر کے آتے تھے یہ ٹیوریسٹ کسی کی گھر میں گھر جاتے تھے اس کے گھر میں رات کو رکھ کے کھانا بھی کھاتے تھے اور ان کی بہو بیزوں کی عزت بھی لڑتے تھے یہ نہیں بتاتے صرف یہ ہی بولتے کہ ہم کو مارا گیا اگر آپ کر مارے ہو تو آپ جائز ہے بار نا پولیس آپ دستار نے کیا ایک اور بات تم جو لوگ پنجاب گرانے والے ہیں یہ بولتے کہ ہم سکھوں پہ پنجاب میں بہت ظلم ہوتے ہیں بھرہ سرکار چاہتی کہ سکھ قوم کو ختم کر دے صرف پنجاب میں سکھوں کو مار رہی ہے کیا سرکار پنجاب سے بارہ سکھوں کو مار کیا ہے ویدیشوں میں کہ ہم بارے پہ ایک بھی نہیں ہے انہوں نے بنائے وکٹم کارڈ پر ہرمان یہ لوگ تو بولتے ہیں نا پنجاب کے بار جو سکھ ہیں وہ سکھی نہیں ہیں تو میں نے پھر پنجاب کے سکھ نہیں ہے وہ سکھ نہیں ہے گرو گوبین سہب جی پٹنا سب کے ہیں تو کیا وہ سکھ نہیں ہے وہ پنجاب کے نہیں تو اگر آپ گرو گوبین سہب جی کو بھی تو اسی لائن میں مانو کے جو پنجاب کے بار جو سکھ ہے جو دل لی بومبی کلکٹا ان سب بھارت میں چھنے پیدا ہو ہیں وردیش میں رہ رہ ہیں ان کے خود کے بچے تو وہ سب سکھ نہیں ہیں تو پھر ان کو لگتی ہے تو اس لئے ہم میری ہماری ڈڑھائی ان سے اس بات پہ ہے کہ جب آپ پنجاب کے بار کے سکھ کو سکھ نہیں مانتے تو آپ خالصا شبت کو استعمال کر رہے ہو خالصا شب سب کے لئے ہے اگر آپ کہتے کہ پنجاب باسی کو خالستان چاہیے تو پھر آپ پنجابستان مانگو خودستان مانگو اگر آپ خالصا شبت استعمال کریں گے تو خالصا نہیں چاہیے خالستان لیکن دنیا سوچتی ہے کہ اس کو بھی چاہیے خالستان تو بھائی چاہیے چاہیے خالستان جس کا آپ خالستان بولتے ہو اگر خالصا کا نام لے لیا تو میں بھائی 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 ان کی پاور کہاں سے آتی یہ کہاں سے ایک تو وکل مائنورٹی تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو زیادہ تر سکھ ہیں بہار دیشوں میں یہاں بات گندی گالیاں دیتے ہیں اور ان کے قرن پورے سماج کی وہ ہوتی ہے تو ایک جنرل کوششن آتا ہے کہ بھائی سب لوگ ان کے دباتے کیوں نہیں ہے سب لوگ ان کے خلاف بولتے کیوں نہیں ہے گندے پالے رہنے گندے پالے گندوارے ولو نے گندے پالے ہیں بھاڑے کے ٹٹو آپ ان کو پیسہ دوگے آپ جو بولو گے وہ ہی کریں گے آم بندہ گندوں سے ڈرتا ہے کہ ہم نہیں چاہیے بھائی گندہ گردی کیوں ہم گندہ گردی پالے کون لڑے گندوں کے ساتھ نورمن لوگ ڈر جاتے ہیں اسی لئے وہ نہیں آگے آتے کیونکہ ان کو پاتے گندے ہیں لیکن فو بھی میسیج سب کے لئے کہ اگر آپ آگے نہیں آوگے تو آپ کے گردواروں میں کچھ سال بعد گرو برند ساب نہیں دکھیں گے جو ان کے نئے شہید ہیں یہ دکھیں گے تو یہ کرو گردوارے سے گرو بھٹھا لو اور ان کو ان کی شہید وں کی خوٹو لگانے دو گیا آج کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں گردوارے کون آئے گا کون نہیں آئے گا کس مذہب کا انسان آئے گا گردوارے میں اپنے سکھوں کو بھی چھوڑو ان کو بھی روکتے ہیں ایک فول کھاؤ گے دو نہیں کھاؤ گے جو لنگر میں لنگر میں ایک روٹی کھاؤ جب ہمارے گروہ نے چاروں دروازے ہر درم کے لئے کھولے ہو گئے ٹھیک اور لنگر بھی چوبیس گھنٹے کھلا ہے تو آپ کون ہوتے ہو اور ہم لوگ کیوں چھپ ہیں کیوں نہیں روک رہی ان کو ہم ہم لوگوں میں کمی ہے کہ ہم نے ان کو روک ہی نہیں اگر ہم ایک موٹ آج تو جیسے لنڈن میں ایک خوشی اور حرمان ان کی پوری مومنٹ پہ بھاری ہے اگر آپ کچھ چن بھی کھڑو گے نا ان کا سارا مومنٹ ختم ہو جائے کیونکہ آپ سب سچے ہو اور یہ جھوٹ کی بنیاد ہے آپ کہتے ہو آپ خالصا رات چاہیے ایسے تو کینیڈا میں بھی کئی لوگوں نے چوریاں کی ہیں مرڈر کی ہیں یوکے میں بھی تو اریسٹ ہوئے نا تو وہاں جا کر کیوں نہیں بولتے کہ ہم سکھ ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی موڈی نے پورا پنجاب ڈرگ پہ ڈرگ ہمارے گنسر اچھا وہاں پہ بھی ڈرگ کا کھلے ہاں کھلے ہاں تو وہ موڈی جی بھیجتے ہیں یہ جو ایک وکٹم کارڈ ہے ہم سکھ ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں ہم بڑے بچارے کوئی سکھ بچارہ نہیں کوئی بچارہ نہیں سب پاور فل ہیں اچھے اپنی گرووں کے رستے پہ جاؤ دھرم بیج دیا پیسے کے لئے ان لوگوں نے اور سارا گلک کا پیسہ گردوارے کا میری بینتی یہ ان سب سکھوں سے بند کھر تو گردوارے جانا اپنے گھر میں پاٹ پچھا کر لو کسی دیت ہوتی تب بھی مت لے جاؤ گردوارے میں گھر میں بدنام ہو رہے ان چیزوں میں ان کا صرف پرسنل فائدہ ہو رہا ہے وہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں ہم دے رہے ہیں اور وہ بنا رہے ہیں پچھلے آٹھے بین اسے میں گردوارے نہیں گیا آپ کو بین کیا گیا کسی کی اوقات نہیں بین کرنے کی میں کل چلی جاؤ کون رکے پارٹ گرو گردوارے سے پہلے مجھے کچھ ایسے لوگوں کی تصوری دیکھنی پڑتی ہے جن سے مجھے گھن آتی ہے کیسے جاؤں اس گردوارے میں وہاں پہ لوگوں نے گردوارے کچھ جو ہاں کی بدماش ہے گنڈے لگ بھی لیٹس آل لائن دم کی دی ڈال گا ہماری مرضی سے اس کو میں کیا بلو یہ کیا سسٹم ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ یوکی کینیڈا آسٹریلیا یو ایس یہ تو فرسٹ ورلڈ کنٹری ہیں یہاں پہ تو اگر کچھ بھی چوری بھی کروگے تو آپ پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے اچھا ہمارے لیے ریسورسز منی دیم اچھا کیونکہ اگر میرے خلاف ایک آپ کو پکڑ نا ہے تو اس کا پکڑ کے پروسیکوٹ کرنا خرچہ کب سے 45 لاکھ روپی دوسان کے ساب سے ہے تو کہتے ہیں وہ 40 50 zار پاؤنڈ کیوں خرچ کرے اس براؤن سکن کے لیے جب کی میں نے پچھلے نو میں ٹیک ہوئے میں نے سب کے فون نمبر ایڈرسز شکل کون کیا کرتا ہے سب دیا پلیس کو ارش کر رہی آج تک ہماری ایجین سکن ہے سب کو پتا ہے میرے بچے بریڈیش سال سے آپ UK میں رہ 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 ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا ہوا ہم انڈیا نکھتے ہیں انڈیا چاہے ہمارے پاس بریڈیش پاسپورٹ ہوں ہمارے بچے بریٹین بون ہوں شکل دکت کیا بلتے ہیں پرائیم منیسٹر بھی انڈیا اوریجن کا تو یہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے جو سسٹم چلتا ہے ان کا وہ پورا فور دا وائٹس آف دا وائٹس بائی دا وائٹس جو ہم نے دیکھا ہے جو ہمارا ایکسپیرنس ہے اس کے حساب سے تو یہ ہی ہے جو ہمارے ساتھ خوبیت ہے آپ بیت ہی ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ سب کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا بٹ بائی ایکسپیرنس اور میں وہی بولوں گا جو میرے ساتھ گھٹا وہی بیان کر رہا ہوں میں وہ رسیسٹ ہیں کی نہیں ہے وہ ان کا کام ہے معلوم کرنا لیکن میرے ساتھ ہو رہا تو میرے ساتھ کیوں رہے میرا نام ہربان سبیت ہوتا اگر رنگ تھوڑا سفید ہوتا تو آج کوئی اور بات ہوتی میرا نام ہربان سنگ کپور اور میں ایم فروم انڈیان اوریجن تو ایم پیرسیٹ فور اور آپ نے بتایا پولیس تو چھیڑتی نہیں کہ اپنا کرنے تو جو کرنے تو سارا جو بھی کر رہے ہیں اس میں لیگل ایکٹیویٹیز کرائم سب کچھ آ جاتا ہے تو یہ ایک پیسے والی پاور مسل پاور وہاں سے آ رہی ہے تو یہ اب آپ جیسے لوگ جو اپنا کام کر رہے ہیں اپنا جیون یاپن کر رہے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ پولیٹکس ہو رہی ہے اپنے بچوں کو پالنا ہے پڑھانا لکھانا ہے اور اپنے جیون صحیح سے کٹنا ہے ان کو کیسے مطلب آپ کی جو پیٹریوٹک جو لوگ ہیں جو سکھی کی image کو بچانا چاہتے ہیں جو اصلی سکھی حظم ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں ان خوتستانیوں سے تو وہ کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس پورے اس میں اور بھارت میں جو لوگ ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں بھارت کو تو پہلے معلوم تھا ہی نہیں کہ ایک سکھ پھلکے خلاف لڑ رہا ہے آج تک یہ تو ابھی پتہ لگائے کہ بھارت کے باہر بھی کچھ سکھ بیٹھے ہیں جو سکھی کو مانتے ہیں اپنے گروہ کو مانتے ہیں اپنے دیش کو مانتے ہیں ان کے لیے لڑ بھی سکتے اور مر بھی سکتے ہیں ہر کسی میں اتنی حمد نہیں ہے کرو باری دینے کی ہر بچوں کی تصویر آپ سے پوچھتا ہو جو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹی کی یا بیوی کی تصویر کو لگا دے شوشل میڈیا پہ اور چاٹے کیسے لگے گا اور آپ کب تک سہا ہو گئی یہ چیز ایک باپ روزر ہوتا ہوں ایک باپ بن میری بیٹی کی بیوی کی چاٹ رہے ہوتے لگاتے بولیا بیٹی سے شادی کرو ما دہیج میں آئے گی یہ ہر کوئی نہیں سن سکتا باپ روتا ہے یہ اپنے کمر میں روتی ہے بیٹی اپنے کمر میں روتی سامنے اکری روتی ہوتی کہ کسی کا منوبلا ٹوٹ جائے ہر کسی بھی اتنی جھختی نہیں ہے کہ یہ سہین کرے اور لڑے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں پانسی کروپ سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں یہ لوگ ٹرینڈ ہیں جو یہ لوگ بیٹے ہیں کہ کیسے ہی جو آدمی ہمارے خلاف بول رہا ہے مار کے حسلہ کے پیسے دے کے اس کا کریٹر کر اس کے بیٹوں بچیوں کی فوٹو پہ ننگی کر ٹانگ کے کیسے چھپ کرا جائے لوگ سیکنڈ پہ تھرڈ پہ فورس پہ رک جاتے ہیں لیکن میں رکھ رہا اور میری درخواست ہے آپ لوگ سے بھی آج میری بیٹی کی فوٹو ہے تو کل آپ کی بیٹی کی فوٹو ہوگی پلیز ویک اپ جو لوگ یہاں بیٹھے وہ بھی اس کے لئے آواز اٹھائے اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں دیش ملکوں میں وہ بھی آواز اٹھائے یہ پگڑی میرے گروہ نے اس لینے نہیں دی تھی کہ پہنو اور گموں میں سکھو اس پگڑی کی پہننے کی قیبت آپ کو چکانی پڑے گی اگر نہیں چکا سکتے تو معافی چاہتا ہوں مت پہنی بہت عزت کی چیز ہے میں مرنے کے تیار ہوں میرا پریوار کرو پانی تیرے کے تیار ہے اس پگڑی کے لئے اپنے گروہ کے رستے پر چلنے کے لئے مرضی آپ کی ہے آپ نے جیسے یہ بتایا کہ اتنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ میسیج آپ کا ہے میں چاہوں گا کہ 84 کا جیسے آپ نے کہا کہ یہ لوگ باہر چلے گئے US UK Canada اور religious persecution کا بہانہ لے کے اس کی shield بنا کے اس کو لے کے گئے ہیں آپ کے ساتھ personally آپ ڈیلی میں رہتے تھے شاید آپ کے ساتھ میں وہ سب ہوا ہے جس کا بہانہ لے یہ لوگ باہر گئے ہیں وہ past کو آپ کو دیکھتے ہوئے بھی آپ UK کے citizen بن گئے لیکن یہ بھارت کے پرتی پریم ہے یہ کیسے ہے آپ کیوں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں جبکہ آپ کے ساتھ پرسنل جو دنگے ہوئے سکھ دنگے سکھوں کے خلاف ہوئے 84 میں پھر بھی آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں ان خوتستانیوں کے جب 84 کے دنگے ہوئے اس دوران میں ہم ہندوستان تھے ان دنوں میں میری عمر بارہ سال تھی ہم پانچ بھائی بہین تھے سب سے بڑی کی عمر تھی اس تھے ہم اٹھرہ سال سولہ سال چودہ سال میں بارہ سال چھوٹی بہین دو سال کی تھی سچی کانی ہے دنگے شروع ہو گئے ہمارے آس پاس سب رہتے تھے ہندو تو بھار ہمارے ایریے میں جنگزی سٹائٹر تھا کون تھا وہ حجوب لے آیا تھا لوگوں کو مارنے کے لئے چن چن کے سکھو کو مار رہے تھے ہمارے پروششن نے میرے باپ کو بولا کہ تیرے بچوں کی اوپر چھوٹی ابھی موہ پہ داڑی موچ نہیں ایک کام کرو اپنے بچوں کے بال کھول کے ان کو لیڈی سوٹ پنا دو ہمارے گھر بچ دو بچ جائیں گے آپ کی تو بچا نہیں پائیں گے یہ آپ کی داڑی ہے مگر آپ کی بچ چھوٹے چھوٹے ہیں بال کھول کے ان کو ہمارے گھر بچ دو بچا دیں گے کب سے گا میرا باپ نے بولا ان کو یہ سکھ کے بچے ہیں مرتے ہیں مر جائیں ان کے بال نہیں کھول گا میں اس باپ کی اولاد ہو جس باپ سامنے پانچ سو لوگ کھڑے مارنے کے لیے میرے باپ نے کہہ دیا کہ مرتے ہیں مر جائیں میری پچے ان کے بال نہیں کھول گا وہ سکھ فیبری سے آتا ہوں اس کے بعد سب ہندو نے مل کے ہم کو رکھا تو آج یہاں بیٹھاؤں میں مہارا لوگوں نے بہت برا ہو اس نے بہت لوگوں کا ریپ اور عورتوں کے ان کو آج تک جسٹس نہیں بلا بہت دکھ ہے میرے آج تک خبر ہوتے ہیں وہ سین دیکھ کے یاد کرتے میرا پتہ جی حملے ہونے کے باوجود ہر کٹے پڑے پڑے دیتے پڑگو پہ کپڑے دیتے دیتے کھانا دیتے جان پہ پڑی ہوئی تھی لوگ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار رہے تھے تو میرا پاپ پوست بھی بلیٹ پہ جیدہ سروز سدھ ہے آگ سلی آگ فیلی لوگ مرے لیکن اس آگ کا فیدہ مزدگی پر نہیں اٹھا سکتے کہ ہم بدلہ لیں گے سکھ کو بدلہ کھا ہے دکھ ہے کہ آپ کو جسٹس نہیں بھی لڑی لڑتے رہیں گے لیکن آپ بولتے ہوں جو آج خوتستان مانگ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ بدلہ لیں گے ان سے بدلہ سکھ ان میں ہے نہیں خال نہیں بھیجی اتھیاس پڑھ لو بدلہ نہیں لیا آپ کو لینے والے بدلہ جب میرے گروہ نے بدلہ نہیں لیا آپ کو نوتی ہو بدلے کی بات کرتے بدلہ لیں گے جسٹس کتر نہ کی انہوں نے ہم کو مارا ہم پھر ان کو مارے ایسے تو فیس سبر جائیں گے بھائی دل سے کام میرا چھوڑو دکھتا ہے پتا ہے میرا دکھتا ہے لیکن ساتھ نے یہ بھگوان نہیں دیا آپ گروہ نے دیا اس کو یوز کرو آگے بڑھو قتل عام سے کوئی بزب نہیں پھیلے گا ہمارا سکھ عوم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے شہید ہوا خالصہ بنا کس کے لیے میرے گروہ کی قربانی کو ایسے بزایا کرو جو شہید ہوئے ہمارے پنت کے لوگ ان کی قربانی وں سکھ بنو پھر خالصہ راج کی بات کرو حرمن جی آپ کا بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا اب دو ہوتل تھے اس میں سے ایک بند ہو گیا کروڑوں کا نقصان ہے یہ سب جو نقصان جھیلنے کی طاقت بھی سب میں نہیں ہے اور اگر آپ کو وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں چپ کرانے میں اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو لوگ اٹھنا بھی چاہتے ہیں خلاف بولنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی چپ ہو جائیں گے اور یہ ایک موڈس آپ رہے ہیں اس کو وہیں چپ کروا دو پہلی بار میں ہی تاکہ کوئی اور نہ نہ بولے اس سپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹ سے پہلے جو مجھے سن رہا ہے ہندو بھی سکھ بھی ایک بات وہ دھیان سے سنو کہ جو سکھ بہار بیٹا ہے سارے کے سارے خوتی ستاری نہیں کچھ ہے سپورٹ آپ سے یہ چاہیے کھڑے ہوئی اس کے خلاف میں وہاں لڑ رہا ہوں آپ یہاں لڑو بزنس کا لاؤس ہوا پر بات پرے پیسے دیئے تھے چلے گئے پھر دے دے گا لیکن جو عزت کا جو مذہب کا نقصان ہو رہا ہے اس کے لئے لڑنا ہے آپ کو کھڑا ہو بس یہی ساتھ چاہیے آپ لوگ سے اور اگر بے اور خوشی اگر مر جاتے ہیں لڑائی کرنے میں میرا اور کوئی نہیں ہو پہ انگلینڈ میں تو میرے بچوں کو سنبھال لینا بس ایک ایک دکھواست ہے آپ لوگ میرے بچوں کو سنبھال لینا میری انڈیا سے درخواست ہے مجھے مال ہونے واپس جاؤں گا زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا لیکن میں اچھو پھوں گا نہ معافی بھاؤں گا مر جاؤں گا معافی نہیں مانگنے والا لیکن میرا ہندوستان سے مودی جی سے یہ درخواست ہے میری جو چھوٹے بچے ہیں بھارت سب آل لے اس کو اور جو جو سن رہا ہے ایک بار بس بول دے آل لائن جا کے ٹویٹ کر دے یا ڈال دے ویڈیو میرے بچوں کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں بس یہ ہی چاہیے بس سپورٹ چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو بس بول دو میرے بچوں کو ان کا اور کوئی نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا تھا اور بھی چیزیں ہیں لیکن پتہ ہے مجھے کتنا difficult ہے یہ سب آپ کے لیے تو آپ نے اتنا سمیہ دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد میسج جو بھی آپ دینا چاہتے تھے سب لوگ دیکھیں گے اور کچھ سیکھ لیں گے آپ آئے ہمارے ساتھ یہ آپ کی کہانی ہے جو بیت رہا ہے آپ کے اوپر آپ نے شیئر کیا سب لوگ ساتھ ہم کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ جتنا بھی کچھ ہو پائے گا ہم کریں گے ڈھینک کیو سو مچ فور فائٹ گوڈ فائٹ گوڈ بلیس یو ڈھینک یو سو مچ جا ہند